قبا نے بیان کیا ان سے نافعے نے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ مکہ جاتے وقت زی طوا کی دونوں پہاڑیوں کے درمیان رات گزارتے تھے اور پھر اس پہاڑی سے ہو کر گزرتے جو مکہ کے اوپر کی طرف ہے اور جب مکہ میں حج یا عمرے کا احرام باندھنے آتے تو اپنی اونٹنی مسجد کے دروازے پر لاکر بٹھاتے پھر حجرِ اسود کے پاس آتے اور یہیں سے تواف شروع کرتے تواف سات چکروں میں ختم ہوتا جس کے شروع میں رمل کرتے اور چار میں معمول کے مطابق چلتے تواف کے بعد دو رکعت نماز پڑھتے پھر ڈیرہ پر واپس ہونے سے پہلے صفہ اور مروہ کی دوڑ کرتے جب حج یا عمرہ کر کے مدینہ واپس ہوتے تو ذل حلیفہ کے میدان میں سواری بٹھاتے جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی مکہ سے مدینہ واپس ہوتے ہوئے اپنی سواری بٹھایا کرتے تھے صحیح بخاری حدیث نمبر 1767